بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر گواہ وارث کے حق میں گواہی دیں تو کیا مورس کی ملکیت وہ وارث کو فوراں دلوائی جائے گی یا اس کیلئے کچھ شرائط ہے تو اس سے متعلق انشاءاللہ تفسیراً آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ اگر دو گواہ گواہی دے دیں کسی بھی چیز کی کسی بھی شخص کے حق میں کہ یہ چیز اس شخص کا ہے لیکن مشہود بھی گواہ جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے وہ مجہول ہے اس کی تعین نہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ گواہی قبول ہو گیا نہیں تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفسیراً آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تو عزیز طلب آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں ملک المورس لم يقز لبارسه بلا جر الا ان يشہد بملكه او يده او يد مودعه او مستعیره وقت الموت ولو شہد بيد حی من شہر ردت ولو اقر المدعا علي بذلك او شہد شہدان انه اقر انه كان في يد المدعی دفع الى المدعی صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو گواہوں نے گواہی دی گر یہ زید کا ہے اور یہ زید کا اس لیے ہے کہ اس کو اپنے باب عمر کی مراس میں سے اس کو ملا ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کی یہ گواہی قابلی قبول ہوگی یا نہیں تو طرفین نحمہم اللہ تعالی کے ہاں اس گواہی کی قبولیت کیلئے شرط یہ ہے کہ جر میراس ان گواہوں کے گواہی میں سراحتا یا کنایتا موجود ہو تب ان کی یہ گواہی مقبول ہوگی اس کے بغیر مقبول نہیں ہوگی جر میراس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ اس گر کی ملکیت کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ زید کی ملکیت ہے اور اس کو باپ کی مراس سے ملا ہے اسی طرح ان کو یہ بھی گواہی دینی ہوگی کہ عمر جو اس کا مورس ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور اب اس کے انتقال کے بعد یہی اس کا وارث ہے اور یہ گر اس کو مراس میں مل چکا ہے یعنی جب تک وہ اس کے انتقال کے بارے میں اور فوتگی کے بارے میں گواہی نہیں دیں گے اس وقت تک فرماتے ہیں وارث کو یہ چیز نہیں دلائی جائے گی کہ جر میراس کے بارے میں گواہی دینا یہ ضروری ہے اب یہ جر میراس کے بارے میں تو یہ سراحتاں گوائی ہے اگر کنایتاں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ یہ گر زید کا ہے اس لیے کہ اس کو یہ اپنے باپ عمر سے میراس میں ملا ہے اور ہم یہ بھی گوائی دیتے ہیں کہ یہ گر مرنے دم تک عمر کی ملکیت میں تھا یا عمر کی قبضے میں تھا یا عمر کی مودہ کے پاس تھا یا عمر کی مستحیر کے پاس تھا تو اس صورت میں گویا کہ انہوں نے کنایتاں جری مراس کی گواہی دے دی تو اس صورت میں بھی یہ گواہی مقبول ہوگی اور وہ چیز وارث کو دلوائی جائے گی جبکہ امام ابیوسف رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں مطلقاً کہ یہ گواہی بھی کافی ہے اس لیے کہ ان کے گواہی سے یہ چیز وارث کو مل جائے گی اور وارث اپنے مورس کا خلیفہ ہوتا ہے تو وارث کا قبضہ کرنا یہ مورس ہی کی قبضہ کرنے کی طرح ہے تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً گواہی ضروری ہے جری مراس کا نصرحاتاً ذکر ضروری ہے اور نہ کنایتاً ذکر ضروری ہے جبکہ طرف انہیں محمد اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں پر وارث کی ملکیت چونکہ وہ ایک جدید ملکیت ہے ایک نئی ملکیت ہے اور نئی ملکیت کی اس بات کیلئے ضروری ہے کہ پہلے ملکیت کے اختتام پر جو ہے وہ گواہی یا ثبوت موجود ہو اور یہ نئی ملکیت کیسی ہے بے نئی ملکیت پر دریجی ہے کہ یہ جو وارث ہے اس کی ملکیت میں یہ جو چیز آتی ہے اس سے پہلے وہ چیز مورس کی ملکیت میں تھی اب یہ اس کی ملکیت میں آ رہی ہے تو یہ ملکی جدید جو کی طرف منتقل ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر باندی ہے اور باندی اس کو میراس میں مل رہی ہے تو استبرائے رحم اس وارث کیلئے ضروری ہے اس لئے کہ ملکیت منتقل ہو گئی ہے اسی طرح اگر یہ سید ہے اور اس کے باپ کو کسی نے صدقہ دیا صدقہ سیدوں کیلئے جائز نہیں واجبی صدقہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا لیکن وہی صدقے کی چیز اب جب اس وارث کو ملے گئی تو یہ استعمال کر سکتا ہے کہ اس لئے کی ملکیت جدید ہے تو اس لئے فرماتے ہیں ہم پر جرعی میراس پر سراہتاں یا کنایتاں گواہی دینا ان کے لئے ضروری ہے طرف نحمہم اللہ تعالیٰ کے ہام تو فرماتے ہیں ملک المورسی لم یقظل وارثی مورس کی ملکیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا اس کے وارث کیلئے بلا جرعین بغیر جرعی میراس کے فیصلے کے یا گواہی کے اللہ این شہدہ بھی ملکی ہیں مگر یہ کہ وہ کنایتاں ذکر کر دے جرعی میراس کا مثلاً این شہدہ کے وہ گواہی دیرے بھی ملکی ہیں اس مورس کی ملکیت کا او یدی ہی یا اس کے قبضے کا او یدی مودعی یا اس مورس کے مودع کے قبضے کا او مستعیر ہی یا اس کے مستعیر کے قبضے کا وقت الموت موت تک یعنی یہ گواہی دے رہے کہ یہ چیز یا اس کے مستعیر کے پاس تھی مرنے تک یا اس کے مودع کے پاس تھی مرنے تک یا اس کے قبضے میں تھی مرنے تک یا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مرنے تک یہ چیز اس کے مورس کے قبضے میں رہی تو اب یہاں پر جرمی راسکا کہنایتاں ذکر ہو چکا اگر کوئی شخص یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ گاڑی زید کی ہے اور زید کی کیوں ہے کہ ایک مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زید ہی کی قبضے میں ہے زید ہی اس کو چلا رہا ہے تو یہاں پر انہوں نے گاڑی کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ زید کی ہے اور مشہود بھی ہی یہاں پر اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مہینے سے اس کے قبضے میں ہے تو قبضے میں ہونا یہ تو ملکیت کی دلیل نہیں ہے گاڑی چھلانا یہ تو ملکیت کی دلیل نہیں ہے لوگ ایک دوسرے سے آریتن بھی لے لیتے ہیں کراہ پر بھی لے لیتے ہیں اجرت پر بھی لے کر چلاتے ہیں وغیرہ ذالک تو اس لئے فرماتے ہیں اس صورت میں ان کے یہ گواہی رد کر دی جائے گی ولو شہد آگر دو گواہوں نے گواہی دی بھی ید حین زندہ شخص کے قبضے کے بارے میں موس شہر ایک مہینے سے کہ اس کا قبضہ ہے لہذا اسی کی ملکیت ہوگی ردت ان کے گواہی رد کر دی جائے گی ولو اقرال مدالے بھی دالکا ہاں اگر مدالے نے دعویٰ کر دیا گاڑی پر زید پر دعویٰ کر لیا کہ یہ گاڑی میری ہے اور مدالے خود اقرار کریں کہ یہ اسی کے قبضے میں تھی یا گواہوں نے گواہی دے دی کہ یہ مدالے نے ہمارے سامنے اس بات کے اقرار کر لیا تھا کہ یہ گاڑی یہ زید کے پاس تھی خود وہ اقرار کر لیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ گاڑی دلوا کر مدعی کو دے دی جائے گی اس لیے کہ اقرار میں اگر مقر بھی ہی مجہول بھی ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا لہذا وہ اٹھا کر مدعی کو دے دی جائے گی مدعی کو دے دی جائے گی ولو اقرر المدعی اگر مدعی نے اقرار کر دیا بھی ذالکا اس بات کا کہ اس پر قبضہ پہلے مدعی کا تا آو شہدہ شہدہ نے یا دو گواہوں نے گواہی دے دی انہو اقرر کہ اس مدعی اقرار کر چکا تا انہو کانا فی ید المدعی کہ یہ چیز مدعی کی قبضے میں تھی دو فیہا الی المدعی تو وہ مال او مدع بھی اٹھا کر مدعی کے حوالے کر دیا جائے گا تو عزیز طرح باہ اسی سبق کے ساتھ بابو الاختلاف و فی شہادت کا اختتام ہو چکا اور ہم نے بابو الاختلاف و فی شہادت کے مختلف مسائل پر لیے اور اس کے بارے میں ہم نے اور ذوابط بھی سبق نمبر 91 میں تفصیلاً ذکر کی ہیں وہ آپ سنیں اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين